حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ بیعتِ رضوان ہوئی نبی پاک نے تمام سے آبا کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر لے کر کہ نہ حضور نے اپنا ہاتھ دوسرا اوپر رکھا اور سرکار نے فرمایا یہ عثمان کی بھی بیعت ہے یہ اب یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر حضور کو پتا ہوتا کہ عثمان شہید نہ ہوئے تو بیعت کیوں لیتے سوال تو بنتا ہے لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے اگر حضور کو علمِ غیب ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا اگر حضور بتا دیتے تو پھر شانِ عثمان میں یہ آئے تو نازل کیسے ہوتی ہے اس میں راز یہ تھا کہ آج خموشی بہتر ہے پتا چل جائے قرآن سے بھی قیامت تک آنے والے ہر بیمان کو کہ عثمان وہ ہے جس کا قصیدہ عرب کا قرآن بھی پڑتا ہے عثمان وہ ذات ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی اب جب یہ صحابہ میں باتیں ہو رہی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ پس اللہ کو علم ہو گیا جو ان کے دلوں میں تھی کچھ میں یہ تھی کہ عثمانِ غنی تو روز عمرے کرے گا کچھ کے دلوں میں تھی کہ اتنے دن گزر کے عثمانِ غنی کو شہید کر دیا ہوگا فرمایا اللہ کو یہ بات علم ہو گئی آگے کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کا قرآن یہ فرماتا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ بس اللہ تعالی نے ان کے اوپر سکینہ کو نازل کیا سکینہ اس نعمت کو کہتے ہیں جو بندہ کہتا ہے یار مجھے اتمنانِ قلب آسیل ہو گیا صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دل پر اس طرح سکینہ نازل ہوا جیسے گرم جسم پر برسات کی بارش کا پہلا کترہ گرے تو انسان سکھا سانس نہیں لیتا فرماتے ہیں اس طرح ہمارے دلوں پر سکینہ نازل ہو گیا جو دلوں میں باتیں تھی اللہ نے وہ بھی جان لی جو دلوں میں باتیں تھی اللہ نے وہ بھی جان لی اور ہمارے دل پر سکینہ نازل ہو گیا اور آگے کیا فرمایا وَآَثَبَهُمْ فَتْحَنْ قَرِيبَا وہ ان قریب دیکھ لیں گے کہ اللہ ان کو فتح عطا فرمائے وہ فتح کون سی تھی کہ اگلے سال مکہ فتح ہو گیا اگلے سال وہ بات جو بھی ہے یا رسول اللہ تو بہتر جانتا یا مدینے والا فرمایا مدینے والا تو پھر کہا جان لے جو رسول اللہ نے معاہدہ کیا وہ سچ کیا ہے آج اگر ہمیں جانے نہیں دیتے تو اگلے سال قعبے کا دروازہ جو ہے یہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کھلے گا